اگر پیپر میں کنسیپٹ آف ایفیکٹیو ٹیچنگ کے حوالے سے ایک سوال آ جائے تو اس کے اندر ہم نے ان پانچ چو ہیڈنگز ہیں ان کو اکسپلین کرنا ہے یہاں پر ہم نے ایفیکٹیو ٹیچنگ میئرز کو دیکھنا ہے کہ ایفیکٹیو ٹیچنگ میئرز کون کون سے ہیں ایفیکٹیو ٹیچنگ میئرز دوہزار دس میں میٹ کے نیم سے ایک پروجیکٹ بنایا گیا میٹ کا مطلب تھا میجرنگ ایفیکٹیو ٹیچرز اس کے اندر سیون میئرز بتائے گے اور وہ میئرز کون کون سے ہیں پہلا میئر ہے ملٹیپل میئرز آف ایفیکٹیو نیس یعنی کہ ایک ٹیچر کی ٹیچنگ ایفیکٹیو نیس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کوئی ایک میئر نہیں ہے بلکہ ملٹیپل میئرز ہے سیکنڈ میئر ہے یہاں پر ایکوریٹ ٹیچر ایویویشن یعنی کہ ٹیچر کی ایویویشن بھی ایکوریٹ ہونی چاہیے مور میننگفل ٹینیور ٹینیور کا مطلب ہے دور تو جب ٹیچر کی ٹیچنگ ایفیکٹیو ہوگی تو اس سے اس کا جو دور ہے وہ بھی میننگفل ہوگا یعنی کہ جو ٹیچر اچھے سے پڑھاتا ہے اس کی جو پے ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی اور جو اچھے سے نہیں پڑھاتا ہے اس کی پے بھی کام ہوگی اس کے علاوہ جو سائنس کے ٹیچرز ہوتے ہیں اکثر ان کی جو پے ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سٹریرجک پلیسمنٹ آف ٹیچرز یعنی کہ ٹیچرز جو ہے اس کی ہم نے پلیسمنٹ کرنی ہے تو وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہونی چاہیے جیسے کہ ہم لوگوں کو پتا آنا چاہیے کہ فزکس کے کتنے ٹیچرز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم نے جو مختلف سٹوڈنٹس وغیرہ دیکھیں کہ سٹوڈنٹ کا کتنا نمبر ہے یعنی کہ اگر سٹوڈنٹس زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فزکس کے ٹیچرز کی زیادہ ضرورت ہے تو ٹیچرز کی جو پلیسمنٹ ہے وہ ایک پلان کے تحت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بائیو کا ٹیچرز جو ہے یہ فزکس والاں کو پر ہارا ہو مور افیکٹیو ٹیچرز یعنی کہ ٹیچرز جو ہے ہمیں دیکھنے چاہیے کہ وہ افیکٹیو ہونے چاہیے سکولز کے اندر جب ٹیچرز افیکٹیو ہوں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا بیٹر سٹوڈنٹ آؤٹکم یعنی کہ سٹوڈنٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی اچھا ہوگا یہاں پر جسٹ یہ جو سیمن میرز ہیں ان کے نیم ہی یاد کرنے ہیں اس کی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے افیکٹیو ٹیچنگ کے لیے کچھ ایمز ہوتے ہیں اور پھر ان ایمز کی کچھ لرننگ آؤٹکمز ہوتی ہیں جیسے کہ جو سٹوڈنٹس جو بھی اپنا ایک سبجکٹ پڑھتے ہیں جیسے کہ میرا سبجکٹ زولجی تھا تو زولجی میرا ایم تھا اس سے میری لرننگ آؤٹکمز کون کون سی تھی جیسے کہ میں نے زولجی پڑھ کے کیا سیکھا مجھے کس چیز کی سمجھ آئے وہ تھا میرا لرننگ آؤٹکم یہاں پر جو افیکٹیو ٹیچنگ ہے اس کا جو پہلا ایم ہے وہ ہے نولیج یعنی کہ نولیج کے ریلیٹیڈ جو لرننگ آؤٹکمز ہیں ایک ٹیچر کے اندر وہ کون کون سی ہونی چاہیے زولجی تو میرا پروفیشن اس کے ریلیٹیڈ کیا ہوگا کہ میں ایک ٹیچر بن سکتی ہوں لیکچرار بن سکتی ہوں اس کے علاوہ مجھے اس جو میرا یعنی کہ پروفیشن ہے جیسے کہ زولجی ہے تو مجھے اس کے ریلیٹیڈ جو بھی نولیج ہے میری اس کے اوپر گریپ ہونی ضروری ہے دوسرا یہ کہ نہ صرف اس کے ریلیٹیڈ گریپ ہونی ضروری ہے بلکہ مجھے جنرل نولیج کے بارے میں یعنی جی کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے تو جی کے جو ہے ایک واسٹ سبجیکٹ ہے یہ کافی وسیع ہے تو اس کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم لوگ مختلف قسم کی نولیج یعنی کی ڈومینز ہوتی ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے پاکستان سٹاڈیز بھی آتا ہے جنرل نولیج ہے اسلامی سٹاڈیز بھی ہے اس میں جیوگرافی بھی ہے میت بھی ہے انگلیش گرامر بھی ہے اس کے علاوہ انگلیش جو اردو گرامر ہے وہ بھی اس میں آتی ہے تو مجھے نولیج کی جو ڈومینز ہیں اس کے مجھے فیملیر ہونا چاہیے مجھے اس کے بارے میں اویرنس ہونی چاہیے ایفیکٹیو ٹیچنگ کا سیکنڈ ایم ہے ایبیلیٹیز یعنی کہ ایک جو ٹیچر ہے اس کے پاس یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کو کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے اور اس نے ان معلومات کو کہاں سے فائنڈ آٹ کرنا ہے پھر یہ کہ جتنا بھی اس نے نولیج اکٹھا کیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ سٹوڈنٹس کے پرابلم کو کس طرح سے سولو کر سکتا ہے ایفیکٹیو ٹیچنگ کا تھائرڈ ایم ہے مائنڈ سیٹ جیسے کہ ایک انسان ہے اس کو پریزینٹیشن کے لیے کوئی ٹوپک وغیرہ دیا جاتا ہے تو وہ ایک کنسیپٹ ہے اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اس کا ذہن بار بار سوالات پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہے اور یہ چیز کیسے ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کر دیا یعنی کہ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے ہمارا جو دماغ ہے یہ بار بار سوالات پوچھتا ہے کس چیز کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے جو اس کو پتا ہی نہیں ہوتا یعنی کہ جو بھی اس نے ایک کنسیپٹ پڑا ہے اس کے ریلیٹڈ جس چیز کے بارے میں وہ نہیں جانتا اس کا جو دماغ ہے وہ اس سے سوالات پوچھتا ہے اور وہ انسان اپنے اس کنسیپٹ کو اپنے اس آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کو پوچھتا ہے اور اس طرح اس سوالات سے اس کو ہیلپ ملتی ہے اور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک ٹیچر کو نہ صرف اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ جو سٹوڈنٹس ہیں جن کے کنسیپٹ سبھی تک کلیئر نہیں ہوتے تو ان کے بھی کنسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے ایفیکٹیو ٹیچنگ میئرز کے اندر جسٹ سیون میئرز جو ہے اس کو یاد رکھنے ضروری ہے جو کہ میٹ پروجیکٹ نے دوہزار دس میں بتایا تھے اس کے علاوہ ہم لوگوں کو جو ایفیکٹیو ٹیچنگ ہے اس کے جو ایمز اور اس کی جو لننگ آؤٹکمز ہیں وہ کونسی ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں نولیچ ہے اس میں مائنسیٹ اور اس میں ابیلٹیز وغیر آتا ہے تو یہ جو تین ایمز اور ان کی لننگ آؤٹکمز کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے